اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی سپیشل ریسپی لکھی آئی ہوں آپ ایک بار ٹرائے کرنے گے نا تو آپ ہر بار یہی ٹرائے کرنے گے چکن سپرنگ روڑ کی ریسپی لکھی آئی ہوں بہتی مددار بنتے ہیں اور اس کو فریزر میں سٹور کیسے کرنے ہیں یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں تو یہ بہتی مددار بنتے ہیں رمضان میں آپ بنا کے لکھ لیں رمضان سے پہلے آپ بنا کے لکھ لیں اور اس کو سٹور کا فریزر میں بہتی مددار بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لکھ ہے اور یہ دیکھنے میں مددار لگ رہے ہیں کھانے میں کسی نے مددار ہوں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فور سے فائف ٹیبل سپون لیں گے آئل میں نے آپ کو گاجر سٹور کرنے کا طریقہ بتایا تھا نا اس کا لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی گاجر ہے اس کو میں نے جولین میں کٹ کر لیا ہے دو گاجریں ہیں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ویسے ہی برقرار ہے بلکل فریش لگ رہی ہے سٹور کرنے سے بھی اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو کیپسکم اس کو ہم نے جولین میں کٹ کر لیا ہے دو منٹ فری کروں گی پھر میں ڈال دوں گی ایک کیبیج جو سمال سیز کی اس کو ہائی فلیم میں فریش کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ بلکل بھی نہیں لگ رہی کہ ہم نے اس کو سٹور کیا تھا تین سو گرام چکن میں دو گلاس پانی وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون ادر سلسکا پیسٹ ڈال کے بیس میٹ بوائل کال لیں گے پھر اس کو شرد کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے وان کپ ڈال دیں گے بوائل مٹر اس کو ہم نے مکس کال لینا ہے اچھی طرح ہم نے اس کو ہائی فلیم میں ہی میس کرنا ہے اس کو فرائی کال لینا ہے ہم نے چکن بوائل کیا تھا تو ایک اپ ریک گی تھی چکن سٹوک وہ اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نے اس کو میس کر لینا ہے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ایک بار ضرور ریک کیجئے گا ہاف ٹی بل سپون ڈال دیں گے نمک ہاف ٹی بل سپون ڈال دیں گے کالی مرچ اور اس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں ڈال دیں گے ون ٹی بل سپون ڈال دیں گے وینگر اور ون ٹی بل سپون ڈال دیں گے سویا سوٹ ہم نے اس کو ہائی فلیم میں کوک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے چکن سٹوک اور ہم نے اس کو ڈرائے کرنا ہے ہم نے اس کو ویٹ نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے اس کو رول شیڈ میں ٹرانسفر کرنا ہے تو ہم نے اس کو اچھی طرح ڈرائے کر لیا ہے ککن ویجیٹیبل فیلنگ کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کر کے اس کو رول شیٹ میں رول کر لیں گے فائف ٹیبل سپول لیں گے میدہ اور فائف ٹیبل سپول لیں گے پانی اس کی پیسٹ بنا لیں گے پھر ہم چاروں طرف میں بریش سے اس کی پیسٹ سے اس کو ہم نے بریش کر دینا ہے پھر ہم رول کر دیں گے اچھی طرح تو ہم نے سارے رول ایسا تیار کر لینے ہیں تو لیجئے ہمارے سارے ککن سپرنگ رول ریڈی ہو گئے ہیں بہتی بیوٹی پھول لگ رہے ہیں اور اس کو ہم نے فریز کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور اگر آپ میرے چینل کو نئے ہیں تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تو کیلئے آپ کو بتاتی ہوں تو ہم لیں گے دیپ لوگ بیگ اس کے اندر ہم سارے رول ڈال دیں گے ترتیب سے تو اگر آپ کے پاس دیپ لوگ بیگ نہیں ہے تو ہم نیو شوپل لیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو ہم نے سارے ایسے رول ڈیپ لوگ بیگ میں رکھ دیں ہیں آپ کو فری کر کے دکھا دیتی ہوں بہت ہی مزدار بنتے ہیں ہم نے اس کو سلو فلیم میں فری کرنا ہے ہائی فلیم میں اس کو فری نہیں کرنا اگر یہ زیادہ فری ہو جائیں گے تو یہ اکھی نہیں لگتے تو ہم اس کو پانچ مہینے تک فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں رمضان آنے سے پہلے آپ اسے تیاری کر لیں تو ہم نے اس کو فری کر لیا ہے بہت ہی مزدار بنے ہیں اور دیکھنے میں یہ بہت ہی مزدار لگ رہے ہیں کھانے میں کسی نے مزدار ہوں گے ریکھتے سے لگی ہے تو لیکھ کر دیں اللہ حافظ